اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جو لیئر کا میرا مرگا تھا یہ ایکسپائر ہو چکا ہے رات کوئی شاید ایکسپائر ہوئا ہے یہ کیونکہ اب اس کا جسم ہے کافی جو ہارڈ ہو گیا ہے تو کافی ٹائم سے بیمار تھا تقریباً دو منت سے اپنی بیماری سے جونج رہا تھا راڑ رہا تھا نظرہ زخام مگر رہا تھا تو کافی ہر تک ریکار بھی ہو جاتا تھا لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلگی پر جو زخم ہیں وہ زخم اس وجہ چاہے ہیں کہ یہ میرا بڑا دیسی مرگا تھا سین مرگا تھا اس نے اس کو کل مارا ہے تو بس گلتی میری ہے کہ گلتی سے یہ باہر کھولا رہ گیا اور دوسرا مرگا بھی باہر تھا تو اس نے اس کو کافی مارا ہے اور زخموں کی تاب نہ لاسکتے ہوئے یہ یہ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو بس یہی ہے کہ خیال کیا کریں آپ اگر آپ کا مرگا بیمار ہے تو لازمی اس کو آپ چیک کیا کریں اور ٹیٹمنٹ کرتے رہیں باقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جکس میرے اندر آئے اور ایکی چوزہ بھی اندر ایکسپائر ہوا پڑا ہے نوٹیلٹی تو ایشو کافی حد تک بڑھا ہے کیونکہ مچھر وغیرہ رات کو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور موسمی اسرات جائے ہو کافی حد تک اسرانداز ہو رہے ہیں حوائیں بغیرہ ہیں اور رات کو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے دن میں کافی حد تک کرمی جب وہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میرا چوزہ جو ایکسپائر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آنے والی دنوں میں فل ٹریٹمنٹ اور سکیر کے متعلق میں ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ